السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین استفا اما بعد محترم شاہدین ایک سوال جو بعد حجاج کی طرف سے ہوتا رہتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان جو سفر حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے لیکن جب اس انسان کی پیدائیس ہوئی تھی والدین نے کسی وجہ سے ان کا عقیقہ نہیں کیا تھا تو کیا ایسا انسان حج کی ادائیگی کے لیے جا سکتا ہے جواب یہ ہے کہ جی ہاں آپ کا عقیقہ نہیں ہوا آپ بالک ہوگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنی طاقت دے کہ آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں ہلدی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی طاقت بھی دے دی صاحبِ ثروت بنا دیا مال و جائدات کے مالک ہوگے تو آپ سفرِ حج کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ حقیقہ کا مسئلہ اور ہے اور حج کا مسئلہ اور ہے حج سے حقیقہ کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقہ یہ ماں باپ کے اوپر تھا والدین کے اوپر تھا کی بچہ پیدا ہونے پر وہ والدین بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اوپر دین حقیقہ کریں اب کسی وجہ سے کوئی مجبوری رہی ہو یا کیپسٹی نہ رہی ہو اگر وہ حقیقہ نہیں کر سکے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يُکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسْحَا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے تو حاصلِ کلام یہ کی آپ کا بچپن میں حقیقہ نہیں ہوا اور آپ بالغ ہوگے تو اب اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبِ استطاعت بنا دیا ہے تو آپ سفرِ حج کے لئے جا سکتے ہیں آپ کا حج انشاءاللہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوا تو آپ کا حج انشاءاللہ مقبول ہوگا وصل اللہ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ